پہلے اس اپلیکیشن سے آپ کے سامنے ایک سو اٹالیس ڈالر کا لائف ویڈرال لے کر دکھاؤں گا اور اس کے بعد آپ کو کام کرنے کا طریقہ سکھاؤں گا انتہائی سیمپل کا میں کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے آپ میں سے کافی سارے لوگوں کو پتا ہوگا کہ بٹکوائن مائننگ کی اپلیکیشن میں جسٹ آپ کو ایک کلک کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کو مائننگ کے صورت میں جو بٹکوائنز ملتے رہیں گے اور جب چاہے آپ اس کو ویڈرال کر سکتے ہیں تو ایک ریال فلیٹ فرام ہے جب بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو یہ فلیٹ فرام ہنڈرڈ پرسنٹ ورک کرے گا میں آپ کے ساتھ یہاں پر پہلے لائف روپ شیئر کروں گا جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ایک سو اٹالیس ڈالر کے برابر بٹکوائن بھی ڈرو کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر کام کرنے کا طریقہ سکھاؤں گا تو چلو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو پیارے ویورز یہاں پر سائیڈ میں آپ کو میرے موبائل فون کے سکرین نظر آ رہے ہیں یہاں پر میں نے اپنے اکاؤنٹ کو اوپن کیا یہاں پر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ میرے پاس تقریباً ایک لاکھ نوے ہزار پان سو چون سٹھ بٹکوائن کے ستوشیز موجود ہیں جو کہ آپ کے سامنے ویڈرو کروں گا اب اس کو یہاں پر میں آپ کے سامنے چیک کر دیتا ہوں کہ یہ کتنے ڈالرز کے برابر بنتے ہیں تو سیمپلی یہاں پر میں نے یہ اوپن کیا ہے بی ٹی سی ٹو یو ایس ڈی ٹی سیمپلیز کو یہاں سے میں ریپریش کر لیتا ہوں اور آپ کے سامنے آپ کو چیک کرا دیتا ہوں کہ یہ کتنے ڈالرز کے برابر بنتے ہیں پھر اس کو ہم یہاں سے ویڈرو کریں گے آپ کے سامنے تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے کیونکہ اینڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو جوائن کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ نے ہاں پر پیسے کمانے ہیں تو یہاں پر آپ جیک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ایٹی سیون پوائنٹ ایٹ تری ڈالر کے برابر بنتے ہیں چونکہ میں نے آپ کو زیادہ بتائے تو کس طریقے سے اب میں اس کو انکریز کر رہا ہوں آپ کے سامنے تو یہاں پر آپ کو بٹکوائن کے ستوشیز کے ساتھ ساتھ ریوارڈ پوائنٹس بھی ملتے ہیں جب یہاں پر آپ ایک کلک کرتے ہیں تو آپ کو کچھ ریوارڈ پوائنٹ ملتے ہیں اور کچھ آپ کو بٹکوائن کے ستوشیز ملتے ہیں اب ان ریوارڈ پوائنٹس کو یہاں پر میں آپ کے سامنے کنورٹ کر دیتا ہوں کہ وہ کتنے کے برابر بنتے ہیں اور ہمارا بیلنس کہاں تک پہنچتا ہے تو سیمپلی ان تری لائنس پہ میں کلک کرتا ہوں تری لائنس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک ریوارڈ کو آپشن دیکھ رہا ہے سیمپلی اس ریوارڈ پہ میں کلک کر دیتا ہوں یہاں پر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ میرے پاس ایک لاکھ بتیس ہزار ریوارڈ پوائنٹس موجود ہے ایک پوائنٹ کا مطلب ایک بٹکوائن کا ستوشی تو سیمپلی یہاں پر میں اس کو آپ کے سامنے انکیش کنورٹ کر لیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پوائنٹ کا مطلب ایک بٹکوائن کے ستوشی کے برابر ہے تو سیمپلی یہاں پر میں ڈال دیتا ہوں لاکھ 32 ہزار ایک لاکھ 32 ہزار ڈالنے کے بعد سیمپلی یہاں سے میں ان کو ان کیش میں کنورٹ کر لیتا ہوں ان کیش پہ کنورٹ کرتے ہیں یہاں پر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ایک لاکھ 32 ہزار بٹکوین کے ستوشی جو ہے یہ ہمارے ایکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دیا گئے ہیں اور ٹوٹل بیننس یہاں پر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ تین لاکھ 22 ہزار بٹکوین کے ستوشیز ہو چکے ہیں جو کہ ابھی میں آپ کے سامنے یہاں سے ویڈڈراؤ کر لیتا ہوں لیکن پہلے اس کی ہم پرائز چیک کر لیتے ہیں کہ یہ کتنے کے برابر بنتے تو سیمپلی یہاں سے میں نے اس کو کوپی کر لیا ایماؤنٹ کو کوپی کرنے کے بعد دوبارہ میں کلکلیٹر پر آتا ہوں یہاں سے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں اور یہاں پر اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں تو یہاں پر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ایک سو اٹالیس ڈالر کے برابر یہ بن رہے یہاں پر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اب میں آپ کے سامنے اس کو ویڈراؤ کر رہا ہوں تو سیمپلی یہاں سے میں دوبارہ ان تری لائنس پہ کلک کرتا ہوں تری لائنس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو ایک ویڈراؤ کو آپشن دکھ رہا ہے سیمپلی اس ویڈراؤ کے آپشن پہ میں کلک کر دیتا ہوں ویڈراؤ کے آپشن پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو تین طرح کا ویڈراؤل دیکھنے کو مل رہے ایک آپ کو مل رہے آٹو یعنی ہر سنڈے کو آپ کے پاس جتنا بھی بیلنس ہوگا وہ آپ کے ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا دوسرا یہاں پر آپ کو ملتا ہے سلو کا اور تیسرا یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے انسٹینٹ کا تو میں آپ کو ریکومنٹ کروں گا یا تو آپ آٹو پہ کریں یا آپ سلو پہ کریں کیونکہ انسٹینٹ فیسز تھوڑے سے زیادہ لگتے ہیں اس لئے میں آپ کو ریکومنٹ نہیں کر رہا ہوں تو سیمبلی یہاں سے اگر میں سلو پہ کلک کرتا تو سلو میں یہاں میں چے سے لے کر چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر ریسیف ہوگا یہاں پر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ہمارا فیس لگے گا اور یہاں پر ہم اپنا ویلٹ ایڈریس جال سکتے ہیں اگر آپ نے فروفائل میں ڈالیا میری طرح تو آپ یوس فروفائل بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو انسٹینٹ ملتا ہے انسٹینٹ میں تقریباً میرا یہاں پر دو ڈالر کا فیس لگے گا جب ہم دو ڈالر کا فیس یہاں پر پہ کریں گے تو انسٹینٹلی پندرہ منٹ کے اندر اندر ہمارا ویڈرو جہاں وہ یہاں پر ریسیف ہو جائے گا لیکن یہاں پر آپ کو انسٹینٹ لگانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پر آپ کے فیسز لگتے ہیں اور پھر بھی تقریباً یہ چے گھنٹوں کے اندر ریسیف ہوتا ہے جلد ریسیف نہیں ہوتا ہے تو سیمبلی یہاں سے آپ نے سلو کر دینے میں خود بھی سلو کرتا ہوں کیونکہ کافی دفعہ میں نے انسٹینٹ پہ لگا ہے لیکن مجھے ویڈرو اتنے ہی ٹائم کے اندر ریسیف ہوتا ہے جتنے سلو میں ہمیں ریسیف ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے سلو کر دیا سلو کرنے کے بعد یہاں پر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یوز فروفائل ایڈریس کیونکہ میں نے آلریڈی اپنے ایڈریس کو فروفائل میں ڈالے اگر آپ نے ایڈریس یہاں پر نہیں ڈالا ہے تو آپ سیمبل ویٹکوائن کا ایڈریس کاپی کر کے ہاں پر بھی ڈال سکتے ہیں اس کے لئے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ بائننس کو یوز کریں اگر آپ میں سے کسی نے اب تک بائننس کا ایکاؤنٹ نہیں بنایا تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں آپ کو فل ویڈیو کا لنک دے رہا ہوں کہ کس طریقے سے آپ بائننس کا ایکاؤنٹ بنا سکتے ہیں تو سیمبل یہاں سے میں نے فروفائل والا ایڈریس یوز کر لیا فروفائل والا ایڈریس یوز کرنے کے بعد یہاں سے جسٹ میں ویڈڈراؤ کے بٹن پر کلک کر دیتا ہوں لیکن ویڈڈراؤ کے بٹن پر کلک کرنے سے پہلے یہاں پر ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں پر اپنا ایماؤنٹ ڈال دیجئے تو یہاں پر میں ڈال دیتا ہوں 0.003 اور یہاں پر ہمارے پاس کتنا بیلنس ہے تو سارا کا سارا یہاں پر میں ڈال دیتا ہوں 322 میں یہاں پر ڈال دیتا ہوں یہاں پر میں نے یہ ایماؤنٹ آپ کے سامنے ڈال دیا 3,22,000 بٹکوائن کے ستوشی جو کہ تقریباً 148 ڈالر کے آس پاس بن رہے آدھا ڈالر ہمارا یہاں پر فیس لگے گا کیونکہ ایماؤنٹ توڑا زیادہ ہے اس حساب سے یہاں پر فیس لڑی سی زیادہ لگے گی تو یہاں پر میں توڑا سا نیچے سکرول کرتا ہوں یہاں سے سمپلی میں ویڈڈراؤ کے بٹن پر کلک کرتا ہوں ویڈڈراؤ کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ویڈڈراؤ یعنی ہم نے ایماؤنٹ یہاں پر توڑا سا زیادہ لگایا ہے تو سمپلی یہاں پر میں 3 پوائنٹ یعنی 3,20,000 ستوشیز کا لگا دیتا ہوں تو یہاں پر میں نے ایماؤنٹ کو سیلیک کر دیا ہے ایماؤنٹ کو سیلیک کرنے کے بعد یہاں پر فیس لڑی ساری چیزیں ہمیں دیکھ رہے ہیں جو ہمیں ریسیف ہوں گے وہ بھی یہاں پر آپ کو نظر آ رہے تو سمپلی یہاں سے میں ویڈراؤ کے بٹن پر کلک کرتا ہوں ویڈراؤ کے بٹن پر کلک کرتا ہوں یہاں پر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ویتن سکس آر چھ گنٹوں کے اندر اندر ہمارا ویڈراؤ جو ہے وہ سیکسپولی ہمارے ایکاؤنٹ کے اندر ریسیف ہو جائے گا کسی قسم کی آپ نے ہاں پر جو ہے ڈاؤٹ میں نہیں آئے نا کیونکہ ہنڈرٹ پرسنٹ آپ کا ویڈراؤ جو ہے وہ آپ کے ایکاؤنٹ میں ریسیف ہوتا ہے ٹرسٹڈ پلیٹ فرم میں یہاں پر آپ کو کسی قسم کی ڈاؤٹ یا کسی قسم کے شک میں بلکل نہیں پڑنا چیک انٹوں کے اندر اندر آپ کا ویڈراؤ جو ہے ریسیف ہوتا ہے یہاں پر میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرنا جاتا ہوں کہ اب تک جو ہم نے یہاں سے ویڈراؤ پہلے لیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تو سٹیٹس پہ میں نے کلک کیا یہاں سے میں پرسنل سٹیٹس پہ کلک کرتا ہوں پرسنل سٹیٹس پہ کلک کرنے کے بعد تھوڑا سا میں نیچے سکرول ڈاؤن کر لیتا ہوں سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد یہاں پر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ اس سے پہلے دو لاکھ پچھتر ہزار بیٹکوائن کے ساتوشیز میں ویڈراؤ کر چکا ہوں اور یہ ویڈراؤ ہمارا پینڈنگ کے اندر چلا گیا ہے چھ گنٹوں میں لازمی ریسیف ہوتا ہے ویسے چھ گنٹے کا ٹائم ہوتا ہے لیکن دو سے تین گنٹوں کے اندر اندر آپ کا ویڈراؤ آپ کے اکاؤنٹ میں ریسیف ہو جائے گا اب اس پلیٹ فارم پر آپ کام کس طریقے سے کر سکتے ہیں یہ بہت زیادہ سیمپل ہے یہاں سے آپ نے سائن اپ پہ کلک کیا یہاں پر آپ نے اپنا ایمیل ایڈرز ڈالا یہاں پر پاسورٹ جو آپ نے پاسورٹ کو لازمی لگانا ہے جو بھی ریفر کورڈ یہاں پر ہوگا اس کو آپ نے بالکل بھی نہیں چاہنا اسی ریفر کورڈ کو آپ نے لگے رہنا ہے اور یہاں سے آپ نے سیمپلی آئی ایم ہیومن کے کیپچے کو آپ نے سالف کرنا ہے سالف کرنے کے بعد جسٹ یہاں سے آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو لاغ ان کر لینا ہے اب کام آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں کام بہت زیادہ سیمپل ہے ایک روپے آپ کو انویسمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر فیس نظر آئے گا ہر ایک گھنٹے کے بعد یعنی ایوری ون ہار کے بعد ساٹھ منٹ کے بعد یہاں پر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ چبیس منٹ پہلے یہاں پر میں نے کلک کیا ہے یہاں پر آپ کو ہر ساٹھ گھنٹے بعد آنا ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر رول ہوگا رول ہونے کے بعد آپ کا جو بھی نمبر نکلے گا اس کے آگے جتنا بھی ایماؤنڈ ہوگا بٹکوائن کا وہ یہاں پر آپ کا ایڈ ہوتا رہے گا ایک کلک پر آپ کو کم از کم چار بٹکوائن کے ستوشی جبکہ میکسیمم آپ کو چار لاکھ تین تیس ہزار تقریباً دو سو ڈالر آپ کو میکسیمم ایک کلک پر بھی مل سکتے ہیں تو یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ریال فلیٹ فرام ہے جب بھی آپ اس پر کام کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ایک کلک پر کیا ملے گا یعنی ایک آپ نے وہ کلک کر دیا ہے اس پر آپ کو یہ بٹکوائن کے ستوشی جو ملیں گے وہ یہاں پر آپ کو ڈریکٹ نظر آئیں گے اس کے علاوہ یہاں سے آپ ان تری لائنس پر کلک کریں گے تو یہاں پر جیسے کہ ریوارڈ پوائنٹ آپ کے سامنے یہاں سے میں نے ویڈڈرو کیا ہے تو یہاں پر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو ریوارڈ پوائنٹ بھی ملتے ہیں ان ریوارڈ پوائنٹ کو آپ کیش میں کنورٹ کر کے جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے کنورٹ کر کے دیکھایا ہے اگر آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھا ہے آپ تک تو میں نے آپ کے سامنے کنورٹ کیا ایک ریوارڈ پوائنٹ کا مطلب ایک ستوشی ہے تو یہ بھی آپ کنورٹ کر کے اس کو بھی ویڈرو کر سکتے ہیں تیسرے نمبر پر جو یہاں پر سب سے اچھی چیز مجھے لگی ہے سب سے بڑی چیز مجھے لگی ہے بلکل فری کے اندر یہاں پر آپ کو لوٹری میں پارٹیسی پیشن ملے گی اب یہ لوٹری کتنے ہوگی ہوگی یہاں پر بڑی کی بڑی لوٹری جو ہے وہ تقریباً دو ہزار ڈالر کی ہر ہفتے یعنی ہفتے کو نہیں ہر اتوار کو ہوتا ہے شام ساڑھے آٹھ بجے اگر آپ کا یہاں پر ووٹ یعنی آپ کا لگ اچھا ہے تو صرف یہ لگ پیڑے پینٹ کرتا ہے باقی انویسمنٹ یہاں پر ایک ٹاکے کی نہیں ہے اگر آپ کا لگ اچھا ہے تو آپ اس میں پارٹیسی پیٹ کریں گے لوٹری میں لوٹری میں پارٹیسی پیٹ کیسے کرتے ہیں سمپل آپ وہ کلک کریں گے ایک کلک اس سے آپ کو دو ریوارٹس کے پوائنٹ ملیں گے دو لوٹری کے ٹکٹ ملیں گے وہ لوٹری کے ٹکٹ یہاں پر آپ کے جمع ہوتے رہیں گے جیسے کہ یہاں پر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں میرے پاس 7458 جو ہے لوٹری کے ٹکٹ ہے اب یہ سنڈے کو یہاں پر لوٹری ہوگی لوٹری ہونے کے بعد یہاں پر جو بھی لوٹری آپ کی نکلتی ہے وہ آپ کے ایک آنٹ میں پوری طور پر کریڈٹ کر دیا جاتا ہے سب سے بڑی لوٹری جو یہاں پر ہوتی ہے یعنی سب سے بڑا جو پرائز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 2000 ڈالر کا جب سے جبکہ سب سے چوٹا پرائز ہاں پر دو ڈالر کا ہوتا ہے بلکہ تین ڈالر پر چلا گیا ہے تین چار ڈالر پر یہ چلا گیا ہے کم از کم آپ کو چار ڈالر جبکہ میکسیمم آپ کو یہاں پر جو ہے 2000 ڈالر کا یہاں پر آپ لوٹری یا گیو اوے ون کر سکتے ہیں کام بس ایک یہ تو آپ نے اس اپلیکیشن کو لانگ ٹرم کے لیے یوز کرنا ہے ڈیلی بیسس پر یوز کرنا ہے اگر آپ سال میں ایک دفعہ بھی اس لٹری کو ون کر پاتے ہیں تو آپ کے پورے سال کا جو ہے سارا حساب کتاب جو ہے وہ ایک لٹری کے ایک کلک سے جو ہے وہ کمپلیٹ ہو سکتا ہے تو مست آپ نے اس پلیٹ فارم کو جوائن کرنا ہے باقی اس پلیٹ فارم کے ریگارڈنگ آپ کے جو بھی کوئیسن ہے جو بھی چیزیں آپ کو یہاں پر ڈاؤٹس فیل ہو رہے ہیں یا کوئی بھی آپ کا تو اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں ریپلائی دینے کی کوشش کروں گا اگر پوری ویڈیو بنانے کی ضرورت پڑی تو ایک پوری ویڈیو بھی ڈیڈیکیٹر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ